موسیقی میں جا رہی ہوں سواری کا انتظام کرو تکہائے جینبے بے کسنے ہم ہے بنت امام نسل برین ہمیں ساکنا نشام کرو سکینہ مر گئی زینب لیاہ بھر کے کہا عصیر و مان تمہیں بنت شہے انام کرو ملے گی تجھ کو بھی کامل نجات کی منزل راہ حسین میں قدموں کو تیز گام کرو یہ قبلہ کی زمین ہے اسے سلام کرو موسیقی اکنا نسل ملک اللہ بدارش کریں وہ انگل نسیر آبادی سے آئے فکران پشتار ایک قدام اٹھیں بھی جو ایک پل مسارتوں کی طرف قدام اٹھیں بھی جو ایک پل مسارتوں کی طرف میرے نصیب میں صدیوں کا فاصلہ لکھ دے اور ایرم قدام اٹھیں بھی جو ایک پل مسارتوں کی طرف میرے نصیب میں صدیوں کا فاصلہ لکھ دے اور ایرم نہ لکھ میری تقدیر میں میرے مالک میرے نصیب میں دیدارے کر بلا دے ایرم نہ لکھ میری تقدیر میں میرے مالک میرے نصیب میں دیدارے کا زمانی پر مطلع سکتا ہے کہ آج بھی دار سے میسن کی صدا آتی ہے آج بھی دار سے میسن کی صدا آتی ہے حق پہ مر جاؤ قضا بن کے بقا آتی ہے حق پہ مر جاؤ قضا بن کے بقا آتی ہے اور فرش ماتم جو بچھاتا ہے اسی کے حق میں فرش ماتم جو بچھاتا ہے اسی کے حق میں عرش سے فاطمہ زہرہ کی دعا آتی ہے فرش ماتم جو بچھاتا ہے اسی کے حق میں عرش سے فاطمہ زہرہ کی دعا آتی ہے اور ظلم خاموش ہے بے شیر ہے مسروف جہاد ظلم خاموش ہے بے شیر ہے مصروف جہاز صرف شمشیرِ تبصم کی صدا آتی ہے صرف شمشیرِ تبصم کی صدا آتی ہے اور کٹ گئے ہاتھ تو عباس نے وہ جنگ لڑی کٹ گئے ہاتھ تو عباس نے وہ جنگ لڑی کام جس جنگ میں شمشیرِ وفا آتی ہے کام جس جنگ میں شمشیرِ وفا آتی ہے ایک سلوان دیتے ہیں کہ بے ردائی میں یہ کہتی تھی علی کی بیٹی بے ردائی میں یہ کہتی تھی علی کی بیٹی مجھ کو اے خاک شپا لے کے حیاء آتی ہے بے ردائی میں دعویت بھلال نارا سلوان بھا خواہد بھا خواہد بھا خواہد اوز باللہ من الشیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الہمدللہ اللہ ذی لا يبلغ مدحته القعلون ولا يحصی نعمہ العدون ولا يؤدی حقه المجتهدون اللہ ذی لا يدرقه بعض لهم ولا ينع له غوص الفتن اللہ ذی ليس لسفته حد محدود ولا نعط موجود ولا وقت معدود ولا عجل ومدود فدر الخلائق بقدرته ونشر الريع برحمته ووطتا بالسقور ميدان ارضه والسلات والسلام على سید الانبیاء والمرسلین قادم النبیین سید الممجد بشير المسدد نزیر المؤید المستفل مجد المحمود الحمد ابل قاسم وهمد وحل بیتی تیبین التاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقط قالا حسین ابن علیہ السلام وعرید انہا مر بالمعروف وانہا ان المنگر سلوات پر دیم مولا امام حسین کے یہ الفاظ کہ فرما رہے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ اچھائی کی طرف دعوت دی جائے اور برائیوں سے روکا جائے جو جناب محمد حنفیہ سے فرمایا پوچھا مولا آپ جا رہے ہیں بروج اختیار کر رہے ہیں تو جہاں بہت سی باتیں تھیں اسلاح امت کے لیے جا رہے ہیں وہیں یہ بھی ایک جملہ تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ نیکیوں کی طرف بلائیں دعوت دیں اور برائیوں سے روکا جائے یہ مولا کے فرمان اور اسی کے زہل میں یہ سلسلے گفتگو آج اپنے دوسرے مرحلے میں داقل ہو رہی ہے جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے کردار اور کربلا اور اقدار اسلامی میں نے کل کہا تھا کہ جو کچھ ہے وہ سب ہم کو کربلا سے مل جائے آپ بتائیے کتنی کتابیں آئیں کم سے کم لگ بھگ سو کتابیں شہیفے وغیرہ ملا گئے کسی بھی کتاب نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ اگر ہمت ہے تو اس کی جیسی کتاب لے کر آؤ صرف کس نے کہا سوائے قرآن کے قرآن نے کیا کہا اس کی جیسی ایک صورت لے آؤ پھر اس کے بعد یہ دوسرے سورے کی بات ہے کہ ایک سورہ لے آؤ اس کے مصر جب ایک سورہ نہیں لاسکا کوئی تو پھر اس کے بعد سترویں سورے سورے بنی اسرائیل میں کیا کہا کہ تمام جنات اور انسان مل کر بھی چاہیں تب بھی اس جیسی کتاب کلام نہیں لاسکتے یہ کون سی کتاب ہے اس وقت جب عرب زمانہ تھا چائلنج ہو رہا ہے کہ یہ کیسی زقیم و عظیم کتاب ہے کہ سب مل کر جواب نہیں لاسکتے تو اب ہم یہ کوشش کریں کہ اس کو سمجھ لیں یہ محال ہے ہمارے لئے ہم نہیں سمجھ سکتے اس کتاب اور یہ کتاب آپ کے سامنے دیکھیں ساری چیزیں موجود ہیں جتنی بھی تواسیر تفاصیر آ رہی ہیں ہمارے سامنے وہ فسرین بیچارے سیکلوں سیکلوں ہزاروں ہزاروں کتابوں کا متعلیہ کر رہے ہیں احادیث دوسری تفاصیر سب کو دیکھ رہے ہیں اس کے بعد جب تفسیر لکھنے بیٹھتے ہیں تو دوسرا وہ ان سے مختلف ہوتا ہے وہ ان سے مختلف ہوتا ہے نتیجہ یہ کہ کسی دو چار مفسرین کی تفسیر ایک سی نہیں ہے کہ بلکل یہ چیز ایک مل گئی دوسری چیز الگ ہے الگ الگ روایات احادیث تمام چیزیں آپ کے سامنے موجود ہیں کیوں؟ کیونکہ ان آیات میں جو رموز پوشیدہ ہیں جو مانے ہیں اس تک سوائے معصوم کے کوئی پہنچ نہیں سکتا اسی لئے پروردگار عالم نے کتاب کے ساتھ معلم کتاب کو رکھا کہ جب کتاب ہماری طرف سے بھیجی ہوئی ہے تو معلم کتاب بھی ہماری طرف سے جائے تاکہ کتاب کو پڑھا سکے وہ اس دنیا میں سے اس زمین میں سے کسی کو نہیں چاہیئے کہ صاحب آ کر بیٹھ کے ابھی تک جہاں یہی نہیں سمجھا جا رہا ہے سمجھ پا رہے ہیں کہ زالین ہے یا دالین ہے وضو کوہنی سے ہے یا کوہنی تک ہے آپ کے سامنے چیزیں آپ دیکھئے ابتدائیں مقدمہ نماز کا جو ہے وضو کیا پریشانی ہے پوری دنیا کا مسلمان الجھا ہوا ہے وضو کیسے ہے کوہنی تک ہے یا کوہنی سے ہے اب آپ بتائیے کہ یہ قرآن اس کی کیسے تفسیر لازم ہے کہ اس قرآن کو اگر سمجھنا ہے تو قرآن سے نہیں سمجھا سا سکتا میں نے جیسے کل بھی آپ کے سامنے کہا تھا کہ آج انسان اردو پڑھتا نہیں ہے ہندی کا سہارا لیتا ہے تو جو اردو نہیں پڑھ سکتا ہے وہ عربی کیا پڑھے گا لہذا اگر آج آپ کو قرآن سمجھ نہ ہے تو قرآن کی طرف نہ جائیے تعلیم آل محمد کے پاس آئیے کیونکہ تعلیم آل محمد جو ہیں وہی تفسیر قرآن نار حاضری نار سلوان یاد رکھیں کردار اور اب کربلا میں آج دنیا کیا کہتی ہے کربلا کی جنگ جو تھی کیا تھی ایک واقعہ کسی نے لگ دیا دو شہزاد جنگ کسی نے کہا حکومت کی جنگ تھی ایک جملہ آپ سے کہنے جاتے اور بہت توجہ کیجئے گا بہت گہرا جملہ ہے یزید کو کیا اسرار تھا کہ امام حسین سے بیعت کی جائے اور امام حسین کا کیوں انکار تھا کہ اس کی بیعت بیعت نہ کی جائے تو اگر ہوں کہ یزید سمجھ رہا تھا کہ اگر سب یزید حکومت کی اسلام پر کر رہا تھا یزید کی حکومت کہہ بیعت یزید یزید اسلام کے نام پر حکومت کر رہا تھا خلافت کر رہا تھا وہ جان رہا تھا کہ اس سب نے بیعت کر لی لیکن اگر حسین نے بیعت نہیں کی تو اسلام کیسا ہے اسلام سب بیعت کر لیں ٹھیک ہیں لیکن جب تک حسین بیعت نہیں کریں تب تک اس کو سند نہیں ملے گی کہ اس لیے وہ زور ڈالے تھا کہ حسین بیعت کریں حسین بیعت کریں بس یاد رکھئے گا میں نے کیا کہ تھا کہ وہ کوشت اور حسین بھی سمجھ رہے تھے کہ اگر میں بیعت کر لوں تو کوئی اسلام نے بیعت کر لی لہذا وہ اپنی منزل میں تھا اور میرے مولا اسی بات کو پہچنوانا چاہتے تھے کہ میدان کربلا میں آ کر دکھا دیں کہ دیکھو اسلام کیا ہے اور باطل کیا ہے اسی لیے کربلا کے میدان میں لے آئے تھے اس کو کہ آؤ بتائیں اسلام ہے کیا اسلام تمہاری سمجھ میں کیا آئے گا اور یاد رکھئے میں نے جو بات کہی تھی کل ولایت یہ ہے اسلام ازاداری یہ ہے اسلام جتنی بھی عبادتیں ہیں جائیے استدلال کریں علماء فقہ استدلال کریں اگر بیلایت اور ازاداری یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں تو نمازیں بھی نہیں ہیں روزیں بھی نہیں ہیں حج بھی نہیں ہیں زکاة بھی نہیں ہیں اور اگر یہ دو چیزیں ہیں تو بھی سب کچھ ہے یہ دھولو بہت اہم مرحلہ ہے اور جہاں پہ آپ دیکھئے اسلام ہے کیا نعمت ہے یہ عظیم نعمت ہے جو دائرہ اسلام میں آگیا اس کو گویا سلامتی مل گئی نعمت ہے اور کی آپ نے آئیے قرآن سے پوچھئے قرآن مجید کا 68 نمبر سورہ سورہ نون اس کی کیا ہے نعمت کون توحید نعمت نبوت نعمت ہے نا اب لازم تھا کہ جب میں ولایت کی بات کروں ولایت کی بات کروں تو اگر لائلہ 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 نعمت ہے قرآن سے ثابت 35 سورہ سے محمد نسول اللہ نعمت ہے 68 سورہ سے تو اب لازم ہے کہ قرآن یہ بھی ثابت کرے کہ اہلی ان ولی اللہ بھی نعمت ہے اللہ سورہ اللہ سورہ اللہ سورہ اللہ سورہ اللہ اللہ سورہ سورہ ایک بات یاد رکھئے گا کہ جو علماء کی عملیے ہیں جس کو توضیر مسائل کے نام سے جانتے ہیں وہ علماء نے عملیے جو رکھے ہیں اس میں یہ چیز بھول جائے یہ بھولے سے کر لو پانچ منٹ کی عبادت ہوتی ہے مثلا چار رکھت نماز ٹھیک ہے اس میں اگر پرابلم ہو جائے دوسری رکھت ہے تیسری رکھت ہے دوسرا سجدہ پہلا سجدہ یہ پڑھا وہ پڑھا تو ہم یہاں سے بیٹھ کے ایک گھنٹے کی تقریب عبادت کرتے ہیں تو اگر اس میں کچھ حوالہ کچھ بات سبقت لسانی سے اوپر نیچے ہو جائے تو گیرہ نہ دیا گی یہ ذہن میں بات رکھئے گا دو چار منٹ کی عبادت ہے اس میں بھول پاسی بل تو یہ میں کچھ ہو جائے تو گیرہ نہ بان دیجئے گا بارہ تو میں نے کیا کہا لا الہ اللہ نعمت محمد رسول اللہ نعمت تو اب لازم ہے پران بتائے کہ عیلی مری اللہ کیا ہے اب اس کا بھی سمجھ میں آنا چاہیئے نا تو میں نے کیا کہ وہدانیت نعمت ہے پہتیسوے سورے میں رسالت نعمت ہے اڑسٹوے سورے میں اور ولایت نعمت ہے پانچوے سورے میں آل یا اکمل تو لکم دین اکم مم تو لکم نعم آج میں نے نعمت تمام کی تو یاد رکھو تو ہید بھی نعمت رسالت بھی نعمت ولایت بھی نعمت میں قرآن ہی تو بات کر رہا ہوں میں قرآن ہی کی بات کر رہا ہوں کہ وہ بھی نعمت وہ بھی نعمت وہ بھی نعمت اب یاد رکھئے گا اس میں دو تین چیزیں ہیں اور ان چیزوں کو سمجھا جائے میں نے کیا کہا آر سٹوہ سورہ ہے آپ دیکھئے سمجھئے بھئے کیسے سمجھئے گا رٹ کے نہیں سمجھا جا سکتا ہے سمجھ کے سمجھا جا سکتا ہے گوھر کی دیکھا آر سٹوہ سورہ سنیئے کلم کلم تحریر اور مجنون کلم تحریر مجنون یہ تینوں چیزیں ایک ساتھ ہیں یہ تینوں چیزیں ایک ساتھ ہیں پروردگارہ یہ کیا معاملہ ہے اور سٹوہ سورہ میں کیا جمع ہے کہ کلم بھی ہے تحریر بھی ہے مجنون بھی ہے یہ کیا ہے آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا ذرا مجنون نہیں یہ یہ نعمت ہے اب اگر کوئی محمد کی طرف مجنون ہونے کی بات کرے تو وہ مقالف خدا ہے کیونکہ خدا تو نعمت بدل آرہے محمد 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 کہہ رہا ہے یہ نعمت ہے نعمت اور اب اس منزل پہ آگے بڑھ دیکھ دین دین کب کامل ہوا ہر چیز جس کا آغاز ہوا تھا دعوت زلشیرہ سے تو کبھی کامل ہوا نہیں ہوا ہم کو نہیں معلوم ہم نعمت ہمیں نہیں معلوم دین کب کامل ہوا مولی صاحب نے بتایا اٹھارہ زلحج کو مولی صاحب نعمتیں کب تمام ہوئیں مولی صاحب نے بتایا اٹھارہ زلحج کو بھئی اللہ دین سے راضی کب ہوا مولی صاحب نے بتایا اٹھارہ زلحج کو میں کچھ نہیں کہہ رہا ہوں مجھے نہیں گھیر جگہ دیکھئے میں نے کچھ نہیں کہا میں نے پوچھا مولوی صاحب سے دین کب مکمل ہوا کہا اٹھارہ زلحج کو میں نے کہا دین پہ نمتے کب تمام ہوئی کہا اٹھارہ زلحج کو میں نے کہا اللہ راضی دین سے کب ہوا کہنے اٹھارہ زلحج کو تو میں نے بڑھ پوچھا اے بھائی یہ سب کچھ اٹھارہ زلیج کو ہوا تو آخر کیا ہوا اٹھارہ زلیج کو بھائی بھائی ہمیں نہیں معلوم کیا ہم بھائی ہم کو نہیں معلوم بھائی اٹھارہ زلیج کو کیا ہوا کیونکہ جس سے پوچھو کہ دین کب کامل ہوا کہنے اٹھارہ زلیج کو ہوا ان سے پوچھا بھائی اللہ راضی کم ہوا کہنے اٹھارہ زلیج کو میں نے کہا نعمت مکمل کی کہنے اٹھارہ زلیج کو کیا ہوا اٹھارہ زلیج کو بتائے کوئی ہم کو آکے بھائی کیا اٹھارہ زلیج کے سلسلے میں اگر کسی ایک پرٹیکولر شخص سے پوچھا جائے گا تو وہ الزام لگا دے گا یہ ان کا والا ہے یہ یہ کہہ رہا ہے یہ تو اس کا تھا یہ تو انہی کا ماننے والا تھا میں نہیں پوچھوں گا کسی ایک سے میرے پاس تین ذریعے بھی ہیں میرے پاس تین ذریعے ہیں آپ کہیں کہ ذریعے کون سے ہیں بتاؤ ہمیں ذریعے کون سے میں کہہ دین مکمل کب ہوا اٹھارہ زلش کو اللہ راضی کب ہوا اٹھارہ زلش کو نعمت تمام کب ہوئی اٹھارہ زلش کو سب اٹھارہ زلش کو رہا ہے اب میں آئیے مجھے نہیں ملا کوئی شخص کہ کوئی تو بتائے کہ اٹھارہ زلش کو کیا ہوا کیا ایسا ہوگی اٹھارہ زلش کو تو میں نے ایک دفعہ رکھ کیا مفسر کی طرف کہ مفسر تو بتا کیا ہوا اٹھارہ زلش کو مفسر تو بتا اٹھارہ زلش کو کیا ہوا اس نے کا بتاتا اٹھر یہ میں بہا محرر قطب اے محرر تاریخ لکھ رہا بتا اٹھارہ زلش دس ہجری کو کیا ہوا ہم کو نہیں معلوم محرر سے پوچھا اے محرر تم بتاؤ تم نے تاریخ لکھی کہ ہا میں محرر کو لکھی میں نے بتاؤ اٹھارہ زلش دس زلش کو کیا ہوا مفسر سے پوچھا اے مفسر تم بتاؤ اس آیت کی تفسیر میں تم نے کیا لکھا پھر اس کے بعد محدث کی طرح پڑھا اے محدث تم بتاؤ کوئی حدیث ہے اس کے زہل کوئی حدیث ہے تو اب جو محرر ساملے آیا کہتا بتاتا ہوں تفسیر اب محرر آیا کہتا بتاتا ہوں تاریخ مفسر آیا بتاتا ہوں تفسیر محدث آیا بتاتا حدیث میں نے کہا بھئی سب لوگ بتاؤ کیا ہوا تو سب نے مل کے ایک جملہ کہ من سب نے مل کر ایک جملہ بتا یا انہوں نے تفسیر میں یہی لگایا انہوں نے حدیث میں یہی بیان کیا انہوں نے تاریخ میں یہی لکھا کیا لکھا کہا کچھ نہیں ہوا دو تین جملے ہونا آپ سے کہتا جائے دیکھئے اعلان جو تھا وہ عرفات میں ہو سکتا تھا عرفات میں ہو سکتا تھا سب جماعت وہاں نہیں ہوا مکہ میں ہو سکتا تھا نہیں ہوا سب جماعت یہ مجمع جتنا آ رہا ہے جہاں سے سب کے راستے کٹ رہے تھے وہاں پر روکا گیا تھا رسول نے کیا کہا تھا عسم گدا کی منشاہ رسال پورا محبود کی مرضی کے مطابق ایک ایک لف کی ادائیگی ہو رہی رسول کا ممبر بناو ممبر داؤ رسول اللہ تم معلوم تھا نا کہ یہ کام ہوئے گا ممبر لے کے چلتے مکہ سے ممبر لے کے چلتے مکہ سے کہ اس کا بھی کام ہو گا سب چانے والوں نے کہ یا رسول اللہ یہاں ممبر کہا سمجھ گئے تو اس کے بعد کچھ بناو ممبر تو پھر سب نے ہاتھ کھڑے کر دی یا رسول اللہ کئی سے بنائیں ہے نا میں تو دیکھئے میں چھوڑنے والا نہیں ہوں میں ایک ایک لفظ کا فرس مہت جم کروں گا آپ کہیں کہ کیا کہنا چاہتے میں کہنا چاہتا ہوں پروردگار کا رسول کہہ پروردگار اپنے رسول سے کہہ رہا ہے ممبر بناو یہ سب آجزی کا اثار کر رہے ہیں میں ممبر کیسے بناو بس یہ سے اعتراف کروا دیا کہ جو ممبر بنا نہیں سکتا وہ ممبر والا کیسے بنا سکتا سکتا اس کے بعد کیا ہوا اللہ کے رسول ممبر لائے نہیں دیکھی ہے نا کیا کہا پھر بتایا کہ اتارو وہ کاٹھیا جن کو پالان شطر کہتے ہیں پیٹو پر رکھا جاتا بیٹھنے کے لئے کہا اتارو بناو اس کا ممبر ہے اور بنانے کے بعد بنا اور بننے کے بعد کام ہوا اور کام ہونے کے بعد کیا ہوا کام ہونے کے لائے کہا یہ ممبر ممبر ہے مدینہ کا ممبر ہوگا جس پہ کوئی بھی جا کے بیٹھ جائے یہ ممبر ہے اس پہ یا علی آئے گا یا نبی آئے 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 سلمان آئے 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 اور اس بلایت کو سمجھنا چاہئے آئے احتمال اور آج ایک جملہ کہہ رہا ہوں اور پھر آگے اس کی وضاحت کروں گا اللہ کے دو جملے ہیں ایک ہے وما ارسلنا کا الا رحمت لیل عالمین اور ایک ہے یا ایو رسول بلغ وہ اعلی جملہ کب کا ہے ابتدا کا ہے یہ جملہ کب کا ہے انتہا کا ہے ابتدا والے جملے میں انتہائے جمال ربوبیت ہے اور ابتدا جملے میں اور انتہائے جملہ ہے اس میں کہہ انتہائے جلال ربوبیت ہے اب اس کو اغدار اغدار اسلام کربلا میں آئے کربلا میں سب ملے گا اور آپ یاد رکھئے دو تین باتیں آپ سے کہتا شلوں کیونکہ بعد میں آگے موقع ملے یا نہیں ملے ازاداری جو میں نے کل بات کہی تھی اس سے ملا کر بات کہہ رہا ازاداری ہر مذہب میں اس مذہب کی پوجہ بات کتنی کرتی جاتی ہے پوجہ ارشنہ کتنی ہوتی ہے عیسائیوں سے پوچھئے تم کتنے لوگ گردوارے جاتے ہو سکھوں سے پوچھئے گردوارے کتنے جاتے عیسائیوں سے پوچھئے تم چرچ کتنے لوگ جاتے ہو ہندوؤں سے پوچھئے تم مندر کتنے لوگ جاتے ہو پرسنٹیج نکالی پرسنٹیج میں کہہ کیا رہا ہوں دو دھتی کے آپ کے لوں گا پرسنٹیج نکالی پرسنٹیج نکالی پوچھئے مندر جانے والے لوگوں سے اے بھائی تو مندر کتنے جاتے ہو مندر میں تمہاری کیا پرسنٹیج ہے کسی پوچھئے کہ پورا ہندو آتا ہے سماج مندروں میں کہا نہیں کہا پوچھا کرنے روز صبح آتے ہیں روز تو دس پرسنٹ بھی نہیں آتے ہیں منگل کا بات ہوتی ہے منگل کو شہد پچاس پرسنٹ آتے ہوں میں نے کہا اور پچاس پرسنٹ کبھی خصوصی موقع پہ آ جاتے ہو شہد ورنہ گارنٹی نہیں ہے سکھوں سے پوچھئے کہ ہر سکھ اتوار کو جاتا ہے گردوار کہیں نہیں ہر سکھ کہا آتا بہت سے بہت دس بیس پچیس پرسنٹ لوگ سکھ آتے ہیں عیسائیوں سے پوچھئے کہ عیسائیوں کی پرسنٹ کتنی ہے کتنے پرسنٹ عیسائی آتے چرچ میں کہ دیں کہ دس بیس بچاس پرسنٹ آتے کچھ بات آپ سمجھ رہے ہیں گھور کر رہے ہیں فکر کر رہے ہیں جس بھی مذہب والے سے پوچھئے کہ تمہارے کی ہاں عبادت کا پرسنٹ کیا ہے تمہارے کی عبادت کی پرسنٹ کیا ہے ہر مذہب والا ہر دین والا کہے گا پچیس پرسنٹ پچاس پرسنٹ ساٹ پرسنٹ ستر پرسنٹ ایک سلوات پڑھئے محمد سادی بھائی بھائی عبادت کیا پرسنٹ ہے کسی نے کہا میرے کیا پچاس پرسنٹ لوگ ماننے والے عبادت کرتے کسی نے کہا ہماری کا ساٹ پرسنٹ لوگ عبادت کرتے کسی نے کہا ستر پرسنٹ لوگ عبادت کرتے کسی نے کہا سی پرسنٹ لوگ عبادت کرتے بھائی کتنا بڑھاؤگے ہم سے کوئی آ کر پوچھے کہ بتاؤ تمہارے کیا کتنی عبادت ہوتی ہے آئے کوئی ہمارے پاس پوچھے کوئی ہم سے اے مولوی بتاؤ ممبر پر بیٹھے ہوں میں تم بات کرتے ہو کہ ہمارے مذہب میں پچاس پرسنٹ عبادت ہے ہمارے مذہب میں ساٹھ پرسنٹ عبادت ہے ہمارے مذہب میں ستر پڑے مولوی تم بتاؤ تمہارے کتنے پرسنٹ عبادت ہے ہم بتاتے ہمارے کیا عبادت ہے ہماری عبادت جو ہوتی ہے دو سو پرسنٹ ہوتی ہے کہیں گے مولوی دیوانہ ہو گیا مولوی مجلور ہو گیا کیا ہوا کب دو سو پرسنٹ عرص سو پرسنٹ کی بات کرتا دو سو پرسنٹ میں نے کہا دیوانہ تو ہو گیا ہے میں نہیں ہوا میں حسائلی ہوں میں حسائلی ہوں اور سا پرسنٹ تو ہماری قوم حسینیت کی بات کرتی ہے پچاس پرسنٹ سننی آن دے پچاس پرسنٹ ہندو آن دے ملے دو سو پرسنٹ ہوتی ہے دو سو پرسنٹ اور جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو پہلے غیروں کے پیٹ میں تکلیف ہوتی تھی تکلیف صفیت کردی شیعت کی پوچھئے تحریف سے ہم کونے ہم کونے ابھی جوڑے میں صیف عباس ابن سید علی ابن سید محمد ابن سید تخی ابن سید ابراہیم ابن سید محمد تخی ابن سید حسین ابن سید دلدار علی غفرہ سمجھ میں آیا ہم کون ہیں ہم وہ ہیں کہ جس کے اجداد کی زہمتیں خدمتیں شامل ہیں سمجھے اس لئے ہم جب کوئی بات کرتا ہے ہم آنکھ دل میں لاجاتے ہیں ہم نہیں برداشت کریں گے تمہارا کیا گیا ہے کل پرسو اپنے گاؤں سے اٹھے کل پرسو اپنے گاؤں سے اٹھے کسی شہر کے مدرسے میں چار کتابیں پڑھی اور اس کے بعد کہیں کا سفر کر لیا واپس آئے تو پوچھتے ہو یہ کہیسے ہم آزاداری کے سلسلے میں کوئی سمجھا ہوتا نہیں ہے ازاداری وہ ہے کہ جس کو ہمارے اجداد نے پروان چاہایا آج جو لکنوم مرکز بنا ہوا ہے کیوں بنا ہوا ہے سلیقہ طریقہ و انداز کیوں اس لیے بنایا کہ کسی مما کی تمنا تھی حسرت تھی بابا روئے گا کون بابا روئے گا کون آزاداروں تصور کیجئے گا تصور یہ جو فرش عذاب اچھی ہے اور لوگ آنا شروع ہو گئے دھیرے دھیرے آپ ایک دیکھئے کا سلسلہ آزاداری کے خصوصیت اور اجاز عذاب اجاز عذاب داری دیکھئے گا کہ دھیرے دھیرے لوگ جیسی محرم کا چاند نکلتا ہے نا لوگ اپنے کاموں سے دور ہوتے چلے جاتے اور عذاب داری سے خریب ہوتے چلے جاتے آپ کہیں گے کیا مطلب میں نے کہا مجالس میں مجمع کی تعداد سے خود اندازہ لگا لیے دھیرے دھیرے کاروبار تجارہ ناوکری سب پیچھے جا رہی ہے عذاب داری آگے پانسو ہزار دس ہزار بیس ہزار پڑھتے چلے جائیں گے یہ کیوں یہ صرف اس لیے کہ اس ماں نے اپنا سب کچھ دین پر پروان کر ازدارہ نہیں امام وزر میں تو مسائب بہی ہیں میں مسائب کچھ بناتا باناتا نہیں میں تو صرف آپ کے دلوں کے اوپر کچھ مسائب کے وہ جملے ہیں جن کو ہدیہ کر کے کوشش کرتا ہوں کہ آنکھوں سے آسو چھا لگ جائے عذاب دارہ نے امام وزر جب ولید نے بلایا دربار میں اور امام حسین گئے دربار میں اور دربار میں جانے کے بعد کیا ہوا سب کچھ معلوم ہے عذاب داروں کیا منظر رہا ہوگا جب میرے مولا نے دربار ولید میں تقبیر کی صدا بلند کی مروار کی کلام کے جملوں کے بعد سارے بنی حاشم اندر آگئے تھے کتنی دیر میں آئے تھے عذاب داروں عذاب داروں کتنی دیر میں اندر آئے تھے بنی حاشم جن کو امام حسین باہر چھوڑ کر آئے تھے ہر ایک نے لکھا پلک جھبکتے بنی حاشم حسین کے پاس آگئے اور عباس نے مروان کو دبوش لیا میں کہوں گا مولا یقینی طور کے اوپر آپ کی آواز تھی سب آگئے سجھ بتاؤ حسین کہ کربلا میں یہ وقت یاد نہ آیا ہوگا کہ جب میں نے آواز مولا کی میرا بھائی آگیا تھا آزاداروں ان کو پرسہ دینا ہے پرسہ بی بی کو پرسہ دینا امام حسین دربار سے لوٹ کیا آنے کے بعد کہا زینب اب مدینہ رہنے کے لیے نہیں بچا سفر کرنا سامان سفر تیار اور باب مقاتل نے لکھا یہ جناب زینب سے کہہ دیا جناب زینب سامان سفر تیار کر رہی ہیں امام حسین کیا کر رہے ہیں سب نے لکھا کہ امام حسین پوری رات گھر نہیں آئے کبھی نانا کے روزے پہ جاتے تھے کبھی ماں کی قبر پہ جاتے تھے نانا کے روزے کا ایک خواب لکھا ہے صاحب مالیم نے خواب لکھا ہے نانا کے روزے پہ کیا ہوا نانا کے روزے میں گئے جانے کے بعد بیٹھ گئے اور بیٹھنے کے بعد آنکھ لگ گئی آنکھ لگی خواب میں دیکھا پیغمبر اسلام آئے ہیں حسین کو مقاتب ہو کہتے حسین تمہاری حالت سے ہمیں آشنائی ہے ہم دیکھ رہے ہیں تم ان غریب سفر کر جا رہے گئے اے میرے لال حسین تمہارے بھائی ہمارے پاس ہیں تمہاری ماں ہمارے ساتھ ہیں تمہارے بابا ہمارے ساتھ ہیں اے میرے لال حسین سب تمہارے منتظر ہیں تم کب آ رہے ہیں یہ قاب امام حسین نے دیکھا جس کو تمام کتب نے لکھا کہ امام حسین نے یہ خواب دیکھا اس کے بعد ماں کی قبر پہ آئے حضر داروں یہ ماں اور بیٹے کی رخصت ماں کی قبر پہ آئے کبھی کچھ زاکر سے سنا کہ کیا لکھا یہاں کا قاب لکھا ماں کی قبر پہ زاکروں نے کچھ نہ پڑھا ہوگا کتابوں نے کچھ نہیں لکھا سپس ایک جملہ اما جا رہے ہیں خوضہ حافظ کل سے چراغ روشن نہیں کر سکتا پس یہی ایک آج جملہ دو جملے آپ نے سنے ہوں گے کیا ہوا ماں بیٹے کے درمیان عزادارہ نہیں میں بس لو تصور کیجئے تصور کیجئے جب ماں کی قبر پہ پہنچے تو کیا ماں بیٹے میں گفتگو ہوئی کیا بات ہوئی کتابوں میں نہیں ملا عزادارو خود تھوڑا سا حساس کر لو کہ ماں سے جب حسین نے رخصت چاہی ہوگی تو ماں نے کیسے رخصت کیا ہوگا آج رکم اللہ عزادارو میں احساس کرتا ہوں نہیں احساس کر پائیں گے میں ایک منزل میں آپ کو احساس کرائے دیتا ہوں عزادارو امام حسین سے کتنی محبت کرتے تھی شہزادی کتنی چاہتی تھی کیا عزمت تھی عزادارو ایک واقعہ آپ نے برابر ذاکرین سے سنا ہوگا اور وہ واقعہ کیا تھا کہ جب لاشے سیدہ رکھی گئی غسل و کفن کے بعد اور بلائیا گیا حسن آؤ ماں کا آخری دیدار کر لو زینب آؤ ماں کا آخری دیدار کر لو کلسوم آؤ ماں کا آخری دیدار کر لو حسین آؤ ماں کا آخری دیدار کر لو تو کیا ہوا تھا جب امام حسین کو بلائیا گیا نا آؤ ماں کا آخری دیدار کر لو امام حسین نے کیا کہا امام کے پائروں کے پاس چلے گئے آواز دی اممہ جب تم بلاتی تھی تو بیٹا ہاتھا تھا تمہارا اے اممہ جب تک تم بلاؤ گی نہیں تمہارا بیٹا نہیں آئے گا آپ نے کیا سنا بس بیٹے کی آواز کو سنا بندے کفن توڑ دیئے ہاتھوں کو پہلا دیا اے ازاداروں اب تو تصور کر لو اور جب قبر فاطمہ بے گئے ہوگے اممہ خدا بے ہاتھ نکلے ہوگے اے میرے لعلو سید جاؤ خدا بے آجرکم علاللہ کیا انداز رہا ہوگا مجھ کو نہیں معلوم میرا دل کہتا ہے ماں اور بیٹے میں بڑی محبت تھی ماں بیٹے کو بڑا عزیز رکھتی تھی امام حسین قبر کے پاس بیٹھے ہوں گے قبر شہزادی کے پاس بیٹھے ہوں گے اور بیٹھ کے باتیں کی ہوں گی اما ہم جا رہے ہیں اے اما ہم سفر پہ نکل لیں گے اما اب ہم نہیں آئیں گے اما نانا کے دین کا مسئلہ ہے اس لئے جا رہے ہیں اتہ داروں میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا کسی کتاب میں میں نے نہیں پڑھا کہا ہوگا اما جا رہے خدا حافظ اور میں میرا دل یہ کہتا ہے کہ امام حسین چونکہ اما سے کتنی محبت کرتے تھے عجب نہیں اما اما نکا ہوگا اما بہت سخت امتحان ہے آپ بھی ساتھ چلئے اے اما ہمیں اکبر کے سینے سے برشی نکالنا اما آپ چلئے اما ازغر کے گلے ستیر نکالنا اے اما آپ بھی چلئے میں سمجھتا ہوں کہ کتنی گفتگو ہوئی ہوگی کیا انداز رہا گا مجھ کو نہیں مانو لیکن کہا ہوگا اے اما مجھے لاشوں پہ لاشیں اٹھانا ہے اے اما آپ میرے ساتھ کربلا چلئے اے اما آپ بھی کربلا چلئے ایک دفعہ اما نے کہا ہوگا اے میرے بچے ہوتے ہیں ارے تم پریشان نہ ہو حسین کو تسلیدی ہوگی حسین کو روکا ہوگا اے حسین بیٹا میرے لال پریشان نہ ہو تم چلو اپنے کافلے کو لے کر آگے آگے تم چلو گے پیچھے پیچھے تمہاری ماں تمہارے ساتھ ہوگی ہر موقع پر ہر لمحہ تمہارے ساتھ ہوگی اور یقینی طور کے اوپر ماں کیوں نہ ساتھ ہوتی ماں کیوں نہ ساتھ ہوتی کیوں نہ ساتھ ہوتی ایک مرحلہ ہے یہ بتائیے ماں کا دل کمزور ہوتا یا باپ کا دل کمزور ہوتا ہے عددارہ نیوہ مجھے ہوتا ہے ماں کا دل کمزور ہوتا ہے باپ کا دل کمزور ہوتا ہے ہر ایک کہے گا ماں کا دل کمزور ہوتا ہے باپ سے زیادہ کمزور ہوتا ہے باپ کا دل ماں کے بنسبت قوی ہوتا ہے اب باپ کا دل دیکھئے جب باپ کا دل دیکھ لی جائے گا تب ماں کا دل آپ کی سمجھ میں آئے گا باپ کا دل دیکھئے باپ کا دل کیا ہے جب علی اکبر امام حسین سے رخصت ہوئے بیٹے کا مرحلہ بیٹے کا جب علی اکبر امام حسین سے رخصت ہوئے اور میدان کی طرف جا رہے تھے تیز رفتاری سے علی اکبر جا رہے تھے تو باپ کے دل کا عالم کیا تھا آپ نے سنا ہے نا کمر پکڑے دوڑ رہے تھے کمر پکڑے دوڑ رہے تھے میں کہوں گا یہ تو آپ سب کے مشاہدے میں معاملہ ہے کہ بیٹے کے پیچھے باپ دوڑا تھا ارے کربلا میں اکبر کے پیچھے حسین دوڑے مدینے میں حسین کے پیچھے بات بات دوڑی آئے بیراہ حسین آجرکم خلاللہ باستہ دارہ نہیں مظلوم ایک واقعہ بیان کرتا ہوں اور وہ واقعہ کیا ہے مسائب میں کمی نہیں آنے دیتا ان دس دنوں کی مجلس میں کوئی کمی نہیں یہ صرف رونے کے دن ہے رونے کے دن ہے اس میں کوئی مسائب میں کمی نہیں عددارہ نہیں مظلوم ایک شخص علامہ درمندی لکھتے ہیں اپنے شاگرد کے حوالے سے اور اس سے حوالے سے بڑھتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ایک شخص ناقلے کہتا ہے کہ میں کسی کام سے مدینے گیا ہوا تھا اور میں جب مدینے پہنچا تو میں نے مدینے کی حالت دیکھی کہ پورے مدینے میں غم کی فضاء تھی ہر ایک سہما ہوا تھا مغموم تھا درو دیوار سے رونے کی آوازیں بلند میں نے پوچھا کیا ہوا ہر ایک نے بتایا نواسے رسول سفر کرنا چاہتے میں نے پوچھا پوچھتے پوچھتے اس منزل تک گیا میں نے کیا دیکھا ایک بہت اچھا سا کاروان تیار ہو رہا تھا امام حسین اب اس نے شخص کی بات کی لیکن بعد میں میں بات کو مختصر کرتے ہوئے ایک مسند بچھی ہوئے اس پہ امام حسین تشریف فرما ہے ان کے ایک طرف ایک جوان کھڑا ہے ایک طرف دوسرا جوان کھڑا ہے سب محمل کو تیار کر رہے ہیں خاص شامان دستوار لادا جا رہا ہے سب چیزوں اس کے بعد یہ ہوا کہ ہاں ساری تیاریاں مکمل ہو گئیں ساری تیاریاں مکمل ہو گئیں بس جیسے یہ صدا آئی ایک جوان بڑھا خیمے کے اندر داخل ہوا اس کے بعد ایک بی بی دہنی طرف ایک بی بی باہی طرف دو بی بیوں کو لے کے نکلا اپنے زانووں کو توڑا اور اس کے بعد ان بی بیوں نے اس کے زانو پہ قدم رکھ کر سوار ہو گئی پھر اس کے بعد وہ جوان گیا دو بچیوں کو لے کر آیا دونوں بچیوں کو دونوں بی بیوں کے حوالے کیا اس کے بعد وہ شخص کہتا ہے ایک جوان اور تھا جس کا جیرہ چاند کے مانن تھا وہ آگے بڑھا جانے کے بعد خیمے میں گیا ایک بی بی کو لے کے آیا بڑے احترام سے ان بی بی کو سوار کیا ایک ایک جملہ پڑھا ہوا پڑھ رہا ہوں پھر اس کے بعد ایک جو چند مہتاب اور چند آفتاب تھا وہ لڑکا گیا جوان گیا اور جانے کے بعد ایک بی بی کو لے کے آیا ان کو سوار کیا پوچھا یہ کون ہے کہ وہ عباس تھے جو زہرہ زادیوں کو سوار کر رہے تھے وہ علی اکبر تھے جو اپنی ماں کو سوار کر رہے تھے وہ قاسم تھے جو اپنی ماں کو سوار کر رہے تھے وہ بچیاں کوئی اور نہیں تھیں بلکہ سکینہ اور فاطمہ کبرہ تھی ان کو سوار کیا جا رہا تھا وہ شخص کہتا میں دیکھ رہا تھا اور کہلے گا جب سب سوار ہو گئے آ کر امام کو قبر دی گئی مولا سب سوار ہو گئے ہیں بس بس جیسے ہی سب سوار ہو گئے کی صدا بلند ہوئی امام اٹھے اب کہتا ہے کہ جیسے ہی یہ قافلہ بڑھا آوازیں بلند ہونے لگیں الفراق الودا اور اس کے بعد ہر ایک روزہ رسول کو دیکھ کر خدا حافظ کرنا کیسے چلا یہ قافلہ میں نہیں بیان کر سکتا کیوں کر رخصت ہوا میں نہیں بیان کر سکتا لیکن اتنا اس شخص نے کہا ہر ایک ماتم کر رہا تھا ہر ایک گریہ کر رہا تھا جب یہ قافلہ چلا تھا ازادہ رو بس یاد رکھو وہ قافلہ جو شب اٹھائیس مدینے سے چلا تھا وہ آج گربلا بہنچ گیا بس اپنی منزل تک میں آ گیا ازادہ رو آسمان کے اوپر دو محرم کا سورج تلو ہو چکا ہے دو محرم کا سورج آسمان پر آج دو محرم ہے آج دو محرم ہے دو محرم کی خصوصیت بتا ہے دو محرم تھی جب حسین کا گھوڑا چلتے چلتے رک گیا یہی دو محرم تھی ایک گھوڑا بدلا دوسرا گھوڑا بدلا تیسرا گھوڑا بدلا گھوڑا آگے بڑھتا نہیں حسین نے لوگوں کا بلایا پوچھا یہ کون سا مقام ہے یہ کون سی جگہ ہے کسی نے کہا نینوہ ہے کسی نے کہا شتے فرات ہے کسی نے کہا کازریہ ہے کہا اس کا کوئی اور نام بھی ہے تو کہا گیا ہاں مولا اس کا ایک نام اور ہے پوچھا وہ کیا نام ہے کہا اس کا نام کارب بوبلہ بھی ہے بس جیسے یہ نام سنا کہ باس باس بس اسی جگہ کے لیے تو ہم آئے ہیں اسی جگہ کے لیے ہماری تخلیق ہوئی ہے عزدارہ نے امام وظلوم بس وہیں فوراں جناب عباس کو بھیجا کہا جاؤ اس زمین کے مالکوں کو بھلا کر لے کے آؤ بنی اصد کو بھلایا گیا ساٹھ ہزار درہم میں اس زمین کو لیا گیا اور اس کے بعد ان کو حبا کر دیا گیا اور اس کے بعد وسیعتیں کی گئی وسیعتیں کیا تھی عزداروں ذرا اپنے مولا کی مہربانی کا حساس کیجئے گا مولا نے کیا کہا مولا نے کہا یہ زمین میں تم کو حبا کرتا ہوں اس کے بعد مولا فرماتے ہیں کہ دیکھو جب بھی کوئی میری قبر کی زیارت کو ظاہر آئے تو اس کو ہماری قبر کا نشان بتا دی اس کو نشان بتا دینا نشان قبر بتا دینا اور اس کے بعد میرے مولا نے کہا کہا ایک بات اور یاد رکھو کہا وہ کیا کہا جب بھی میرا کوئی ظاہر آئے تو اس کو تین دن مہمان برانا اس کی خاطر کرنا عجر قبر اللہ امام نے ہمارے لئے بھی وسیعتیں کرنا کہ جب بھی میرا کوئی ظاہر آئے بس عزدارہ نہیں اس ماملے گوان اس کے بعد خیمے لگنا شروع ہوئے خیمے لگ گئے خیمے لگ رہے بی بی جناب زینب نے بلایا بلانے کے بعد پوچھا کہ بھئیہ کو بلا کے لے کیا ہو امام حسین پہنچے کہا ہاں زینب کہا بھئیہ یہ کون سی جگہ ہے یہاں جب سے خافلہ رکا ہے عجیب سی تہشت و وحشت تاری ہو جارہے کہ بہن یہ جگہ کا نام کارب وہ بلا ہے بس جیسے یہ نام سنا جناب زینب کہتی بھئیہ یہ نام تو پہلے بھی میں نے سنا ہے بھئیہ یہ نام میں نے پہلے بھی سنا ہے کہا ہاں ایک دفعہ جناب زینب کہتی ہاں بھئیہ یہی تو وہ نام ہے نا کہ جب امہ سنتی تھی تو رونے لگتی تھی امام حسین نے ایک ایک لفظ جو پڑھی ہوئی ہے وہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں امام حسین نے کہا امام حسین نے کہا کہ بہن جب جنگ سفین سے ہم بابا بھئیہ حسن واپس آ رہے تھی تو یہی جگہ تھی جہاں بابا بھئیہ کے سانو پہ سر رکھ کے سو گئے سو رہے تھے ایک دفعہ بابا بے قراری کے عالم میں اٹھ گئے بابا سے پوچھا بابا کیا ہوا بابا فرماتے ہیں میں نے قاب میں دیکھا یہ جگہ وہ ہے جہاں قون کا دریا ہے میرا بچہ کبھی اس میں ڈھومتا ہے کبھی اٹھتا ہے عجرکم علاللہ امام حسین نے فرمایا امام حسین نے فرمایا باس مجلس مکمل ہو رہی ہے صرف ماں کو پرسا دینے کے لیے دو جملے پڑھوں گا اس کے بعد مجلس کو مکمل کر دوں گا امام حسین نے فرمایا بہن زینب بہن زینب یہی یہی وہ جگہ ہے جہاں بہن اور بھائی کے اندر جدائی ہوگی بہن اور بھائی کے اندر جدائی ہوگی بس ازادارہ نہیں مہنو دو جملے اس کے بعد مجلس مکمل بی بیاں خیموں میں چلی گئیں خیموں میں پہنچ گئیں اس کے بعد جناب زینب نے جناب فزہ کو بلایا کہا جاؤ میرے بھائی کو بلا کے لے گیا امام حسین پہنچے پہنچنے کے بعد پوچھا بہن زینب تم نے مجھ کو بلایا کہاں بھائیہ میں نے آپ کو بلایا ہے کہا بہن کیا ہوا کہا بھائیہ ہم جب سے خیمے میں داخل ہوئے ہیں پشتے خیمہ سے کسی بی بی کے رونے کی آواز ہے ایک جملہ مسائب کا بس اس بے قسمہ کو پرسہ دینا ہے ایک جملہ مسائب کا بچہ ہے اس کے بعد مجلس مکمل ہو جائے گی کہا بہن اب اگر رونے کی اب رونے کی صدا آئے تو بولا لینا مجھ کو رونے کی صدا آئی جناب فضا سے بلوایا بھائیہ کو امام حسین پہنچے پہنچنے کے بعد آواز کو سنا آنکھوں سے آسو جاری ہو گئے جناب زینب تڑپ گئی کہا بھائیہ یہ آپ کی آنکھوں سے آسو کیوں جاری ہو گئے بھائیہ آپ کی آسو کیوں نکل لے بہن نے سے مقادم ہوئے بہن زہرہ تم نے اس آواز کو لپے چالا اے بہن تم نے اس آواز کو بھنا دیا کہ بھائیہ کس کی آواز ہے کہ مادرِ قرابی فاتمہ زہرہ کیاوہ جو مدینے سے مکہ مکہ سے کربلا ہماری بے کسیب راتی اللہ 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 وDP رضا من رضا 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 uh موسیقی موسیقی